بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح پنجاب پاکستان میں جن صفیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے علم و عمل اور حسن اخلاق سے ہزار ہاں لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا انہیں کفر کے اندھیروں سے نکال کر ان کے دلوں کو نور ایمان سے منور کیا اسلامی تعلیمات کو عام کیا اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچایا انہی میں سے ایک عظیم المرتبت صفی بزرگ برہان الواصلین شمس السالکین سلطان العارفین حضرت خواجہ سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ہے آپ کی ولادت جو ہے اور رمضان المبارک ایک ازار انچالیس ہجری کو سورکوٹ جلہ جنگ پنجاب پاکستان میں ہوئی نام و نصب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بہو اور لقب سلطان العارفین ہے آپ کا سلسلہ نصب انتیس واسطوں سے امیر المقمنین حضرت سجدنا علی المرتضہ کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم تک پہنچتا ہے والدین آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجید حضرت بایزید محمد رحمت اللہ تعالی علیہ حافظ قرآن فقی نیک صیرت اور پابند شریعت تھے جبکہ والد ماجید حضرت بی بی راستی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ عز و جل کی ولیہ تھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی کم سن تھے کہ والد ماجید کا بھی سال ہو گیا رحمت اللہ تعالی علیہ زنیہ سے فرطہ فرما گئے آپ کی تعلیم و تربیت نیک صیرت والدہ کے آگوش میں ہوئی ایک دفعہ والدہ ماجیدہ نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا جب تک مرشد کامل کا دامن نہیں پکڑو گے تو معرفت حاصل نہیں ہوگی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی مجھے ظاہری مرشد کی کیا ضرورت ہے میرے مرشد کامل تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے والدہ ماجیدہ نے فرمایا بیٹا جب ظاہری مرشد بھی ضرور ہے اس کے وغیرہ اللہ عز و جل کی معرفت مشکل ہے بیٹ و خلافت والدہ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے حضور سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت پیر سید عبد الرحمن دہلوی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ سے مرید ہوئے اور مرشد نے کرم نوازی کرتے ہوئے آپ کو خلافت عطا فرمائی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو نیکیوں سے اس قدر محبت تھی کہ سنتیں اور مستحابات بھی ترک نہ فرماتے دینی خدمات زندگی کا اکثر حصہ مدینہ العلیہ ملتان شریف ڈیرہ غازی خان ڈیرہ اسماعیل خان اور دیگر علاقوں میں سفر کر کے مخلوق خدا کو اللہ رب العالمین کی طرف بلایا اللہ تبارک و تعالی نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو زبردست تحریری صلاحیت سے بھی نوازا تھا آپ نے تقریباً ایک سو چالیس کتوب تحریر فرمائی اگر ان میں سے صرف تیس ضرور تباعت سے آراستہ ہوئی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نصیحتوں سے بھرپور پنجابی شاعری کو بہت شہرت حاصل ہے آپ کے ملفوزات میں سے دو تین ملفوز ساتھ دو تین ملفوزات آپ کے سامنے رکھوں دل کی قوت آپ فرماتے ہیں دل کی قوت اللہ کی ذکر سے بڑھاؤ تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل مضبوط ہو تو اللہ کا ذکر خوب کرو دنیا جو ہے وہ منافقوں اور کافروں کے گھر میں خوش رہتی ہے لبز تلوار سے زیادہ تیز ہوتا ہے لوہا بن کر کوٹے جاؤگے تب تلوار کہلاؤگے وصال اور مدفن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تنسر سال کی عمر شریف شب جمعہ یکم جماد الاخرہ گیارہ سو دو ہجری کو وصال فرمایا مزار مبارک قصبہ دربار سلطان باہو تحصیل شد کوٹ جنگ پاکستان میں مرجع خواس و عام ہے جہاں ہزاروں کی ددمند حاضر ہو کر من کی مرادیں پاتے ہیں حضر سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ سیرت کردار لا چواب ہے اتنی ساری کرامتیں ہیں کہ میں اس مقتصر کیلئے میں یہ ہاتھا نہیں کر سکتا لیکن بس آج ان کا عرص ہے تو ان کی بارگاہ میں اخراج آگے دیں پیشکننگی گرد سے آپ کے سامنے کچھ باتیں ان کی مقتصر سوانے سامنے پیش کی اللہ مجھے اور ہم سب کو ان کے حوض و برکات سے مالہ مال فرمائے صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص امیر تھا بہت رعیز تھا خاندائی تھا لیکن کچھ حالت ایسے ہوئے کہ وہ غریب ہو گیا اور اتنا غریب کہ مفلس ہو گیا اب ہاں کے کسی کا عالم ہو گیا گھر میں شادی آگئی بچے اس کے جوان ہو چکے تھے پیسو کی پریشانی تھی در بطر پر ٹکرا تھا کسی شخص نے کہا کہ میں تجھے ایک جگہ بھیجتا ہوں تو وہاں چلا جائے ایک بابا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا سے تیرا کام چل جائے وہ شخص نے کہا تمہاری بات صحیح ہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ چلتا ہوں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چلا جب وہاں پہنچا تو اس بابا کو اس نے دیکھا کہ وہ تو حل چلا رہے ہیں قیت میں اس نے دل میں خیال کیا تو بیچارہ خود تنگ دست اور مفلسی کے زندری حضارہ آئے میری کیا مدد کرے گا وہ وہاں سے پلٹ رہا تھا کہ کسی نے اسے نام سے پکارا وہ پیچھے مجھے دیکھا کہ مجھے کون پکار رہا ہے جب کہ میں تو یہاں اجنبی ہوں وہ مجھے کو یہاں جانتا نہیں تو دیکھا وہی حل چلنے والے بابا نے اسے بولایا اور کہا ادھر آؤ بیٹا اتنے دور اسے سفر کر کے آئے ہو اور اپنی بات بھی نہیں کہو گے اتنے میں اس کے دل میں ایک کرن فوٹی اور ایک امید کی کرن جاگی اس نے کہا کہ شاید میرا کام ہو جائے وہ آ کر آپ کے پاس رونے لگا کے لئے رہنے لگا کہا بچوں کی شادی ہیں اور گھر میں پوٹی کھڑی نہیں اور کرزتہ روز آکے میں سک کرز کی وصولی کے لئے بار بار پریشان کرتے ہیں آپ نے کہا اچھا پریشان ہوں ٹھیک ہے آپ نے اس جہاں حل چلا رہے تھے اس میں سے ایک مٹی کا ڈھیلا لیا اور اسے زمین پر پھر سے زور سے پھیکا جیسے آپ کا ڈھیلا فکر نہ تھا جتنی زمین آپ نے حل چلا کر تیار کی تھی وہ ساری کی ساری زمین کی وہ ڈھیلے جو ہمیں سونے بن گئے تھے کہا بیٹھا تیرے جتنی مرضی ہے لے جا وہ شخص حیران وہ حق کا بقا بھی رہ گیا اور اپنے دوستوں سے کہا چلو مل لیتے ہیں لینا تھا وہ لے لیا لے کر گھر چلا رہا یہ ہے اللہ والے بظاہر ان کی کپڑے یا زندگی کو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ خود بیچارے مفلے سے ہماری کیا مدد کریں گے لیکن حدیث شریف میں ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ جو تمہیں نظر تو ایسے آئیں گے جیسے مات جیسے مفلیس ہیں بلکل اور ان کی لباس بھی بلکل فٹے پرانے ہیں اور ان کو دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے گا کہ یہ کوئی خاص ہے لیکن اگر وہ کوئی بات تھان لیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات تو پورا خارمہ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سلطان باہو کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مار فرمائے کیونکہ یہ واقعہ وہ بزرگ حضرت سلطان باہو تھے صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم